ایسے وقت میں جب کرونا نے پورے دیش میں کوہرام مچا رکھا ہے سواس جوہستان چرمرا گئی ہیں آپ کو کتنا سافدھان رہنے کی ضرورت ہے یہ بیان کیا ہے ممبئی کی ایک ڈاکٹر ترپتی گلدانے سوشل میڈیا پر ان کا یہ ویڈیو خوب شیئر ہو رہا ہے پورونا کی بھائیوہ حالات کو بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر ترپتی بھاوک ہو گئی ہیں لیکن ان کی بتائی ایک ایک بات آپ کے لئے سننا بہت ضروری ہے گوڈ مارنگ میرے پریوار والو اور میرے فرنس بہت سارے ڈاکٹرز کے طرح میں بھی بہت پریشان ہوں اس لئے مجھے لگا کہ شاید میں آپ کو اگر کچھ کچھ چیزیں بتانا چاہتی ہوں اور میں شاید اگر یہ بتاؤں گی اور اگر آپ لوگ سیف رہو گے تو جیسے آپ کو سب کو پتا ہے کی بومبے کی حالت تو بہت خراب ہے اور دھیرے دھیرے بہت سارے شہروں کی اور بہت سارے سٹیٹس ایون ٹاؤنز کی حالت خراب ہوتے جاری ہے بومبے کی حالت تو اتنی خراب ہے کی ہمارے ہوسپٹلز میں آئی سیو بیڈز ویٹنگ پہ ہے پیشان کے لئے بیڈز نہیں ہے it's a very very helpless یعنے مجھے اتنا helpless اور لاچار کبھی فیل نہیں ہوا ہے we have to literally manage patients at home with oxygen and this is not something we are enjoying so i really really want all of you to follow a few things that i really am requesting you to follow first آپ لوگ please safe رہو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو ایک سال سے کرونا نہیں ہوا ہے اس لئے آپ کوئی super hero ہو یا آپ کی immunity بہت اچھی ہے اور آپ کو ایسے کچھ نہیں ہوگا تو آپ گلت فہمی میں ہو ہم young لوگوں کو دیکھ رہے ہیں i mean we have a 35 year old who's on the ventilator and we are not able to help people now so we do not want we really don't want any of you to be in that situation so sorry i think یہ جو emotional breakdown ہے ہم doctors میں sab کو کوئی سمیں ہو رہا ہے because we've not been so helpless okay so most importantly please take care of yourself right now covid is everywhere around you okay تو اگر آپ گھر سے باہر نکلو maybe you're meeting your friends maybe you're meeting your family it does not matter you have to be masked okay just because آپ کو ابھی ایک سال سے کرونا نہیں ہوا ہے یا آپ کو پچھتے سال کرونا ہو کر جا چکا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو واپس کرونا نہیں ہو سکتا you can still get covid تو please keep yourself very well masked at all times اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہو تو گھر کے باہر نکلو mask ہونا چاہیے mask صرف ادھر رہی mask پورا ناک سے پورا یہاں تک ہونا چاہیے دوسری بات اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے اگر آپ کو بخار آتا ہے یا کچھ ہوتا ہے panic مت ہوئی ہے do not get unneeded investigations done get in touch with me obviously immediately and most importantly آپ کے جو friends ہے یا کوئی بھی ہے ان کو بولو panic میں ہو کر admit نہ ہوئے hospital میں فلال جو situation ہے وہ ایسی ہے کہ بہت سارے hospitals میں stable patient submit ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جن کو actually oxygen کی ضرورت ہے ان کے لئے ہمارے پاس bed نہیں ہے in fact ہم لوگ گھر میں لوگوں کو oxygen دیکھے manage کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا ہے کہ ہم اتنے سارے لوگوں کے لئے beds دھون رہے ہیں اتنے سارے لوگوں کو گھر میں manage کرنے کی کوشش کر رہے ہیں so please leave beds for people who actually need it who have pneumonia who need oxygen and who will need to be under very close medical care third thing if you have not taken the vaccine اگر آپ نے vaccine نہیں لی ہے کسی بھی کارن سے ہو سکتا ہے آپ travel کر رہے ہو ہو سکتا ہے آپ کو vaccine کی hitchhack ہو ہو سکتا ہے آپ نے کچھ whatsapp پہ forward پڑا ہو کی vaccine کے وجہ سے کچھ side effects ہو رہے ہیں یا کچھ ہو رہے ہیں it's untrue please take your vaccine یہ ہم کو definite دکھ رہا ہے کی جو لوگوں کے دو vaccine کے shots ہو کر دو ہفتے ہو چکے ہیں ان میں definitely ہم کو serious infections کم دکھ رہے ہیں اور hospitalization نہ کے برابر ہے so the vaccine is definitely helping okay so so take care take care of yourself do not take COVID-19 likely please pray for the people in the hospital and please pray for the families and the caretakers of all these people in the hospital ان کو آپ کے پرارتنا کی بہت ضرورت ہے اور سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اپنا دھیان رکھیں okay and بس گھر پر رہو آپ کچھ ہفتوں تک سیف گھر پر رہو جب تک ہم یہ situation ایسے handle کر سکے کہ at least کچھ ہو جائے تو ہم hospital میں patients کو لے سکے فیلال حالت ایسی ہے کہ doctors اور doctors کے relatives کو بھی نہیں رہا ہے تو آپ سوچئے کہ it's an absolutely helpless situation okay I think اگر ہم سب اتنا دھیان رکھیں گے we will definitely come through this second wave very well okay and then we will have to work on not allowing a third wave so third wave کھا ہم بعد میں سوچیں گے وہ نہیں آنا چاہئے پر جو یہ second wave ہے اسے ہم کو کو بھی حالت میں ایک دم safely نکل لائے okay take care i really love you